اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک انیس سنجھ کی ایلی ڈی ہے جی اس میں فارڈ یہ یہ اس میں پاور آ چکی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اب اس کو مریموٹ سے آن کرنے لگوں یہ آپ دیکھ لیں آن بھی ہو چکی ہے لیکن اس میں جب ہم اس میں کوئی ویڈیو وغیرہ چلاتے ہیں اس وقت اس کی پسٹر جو ہے وہ تھر تھرات سی آتی رہتی ہے یہ اب میں آپ کو چیک کر آنے لگوں یہ آپ دیکھ لیں گے یہ اس کی جو نہ مریں گے یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں میرے نام محمد علطاف اور میرے چینل کا نامی علطاف لیکٹ ہونے تھے سبسکرائب کریں وہ ساتھ والے بیلے کندب آ دیں اب میں اس اوپن کر کے چیک کرتا ہوں اس میں کیا فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی پکچر کہاں پر رہی ہے تھرات سی ہو رہی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ پچر کہ یہ دیکھ رہا ہے جکے سے نظر آ رہا ہے سیرے کی بھی ڈبلنگ سی آتی ہے اب میں اس اوپن کر لیکن اس کے بعد چیک کرتا ہوں اس کیا فالٹ ہے جس کے وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہی ہے میں اسے اوپن کر چکا ہوں میں نے یہ چیک کرنا کیا اس کے سکرین کا فالٹ ہے اس کے لیمپ وغیرہ کا فالٹ ہے یا اس کے مین بورڈ کا فالٹ ہے کس وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہی ہے اس کے بعد آپ کو چیک کر رہا ہوں اس کے چیز کا فالٹ مہین MUELLER اب میں نے اسے اوپن چیک کرنے کے لیے میں نے ایک اور سکرین لگا دیئے ہے ٹھیک ہے جی اس سکرین کا یہ ولی سیドعتคاب ہے یہراہ باقی اس کی Ok تھی اب میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اس کو چیک کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری یہ سکرین کا فالٹ ہے یا یہ لیمپ کا فالٹ ہے کس چیز کا فالٹ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو میں power دینے لگوں یہ ریموٹ سے آن کرنے لگو یہ آپ دیکھیں آن کرنے کے بعد یہ اس پر یہ زیادہ حرکت کر رہا ہے ٹھیک ہے جی پہلے پر اتنی زیادہ حرکت نہیں کر رہا تھا جو نہیں اس پر کر رہا ہے اس کا مقصد ہے اس کا یہ لیمپ خراب ہے سپلائی اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ کرنا کہ اس میں ایک لیمپ الیدہ اور لگا گھر چیک کر لینا یہ دیکھیں اب میں اس کے ساتھ اور لیمپ لگاتا ہوں اس کے بعد چیک کرتا ہوں کیونکہ یہ اس کی لیمپ سے یہ آواز بھی آنے لگی ہے ٹھیک ہے جی بریق سے اس کی آواز آنے لگی ہے اور لیمپ لگا کر چیک کرتا ہوں یہ اس میں بوڑے جی یہ اس میں لیمپ اور سپلائی اکٹھا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کے لیمپ لگانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں الیدہ بارہ وولٹ چاہیے ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ چیک کرنا کہ یہ جو اس میں لیمپ اور سپلائی اکٹھی ہے اس میں اگر ہمارے جو لیمپ کو بارہ وولٹ چاہیے وہ اس میں آرہے ہیں کہ نہیں آرہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کے یہ جو آڈیو کو وولٹ آتے ہیں وہ اس کو یہ الیدہ اس میں پانچ وولٹ لگایا گئے ہیں ٹھیک ہے پانچ وولٹ پر اس کا یہ پروسسسر گران ہوتا ہے یہ جو اس کا اوپر والا جیک ہے اگر اس کو ہم باہر نکال بھی دینا تب بھی یہ ہمارا جو کارڈ ہے وہ چلتا رہے گا صرف آڈیو بند ہوگی اگر اس کو گرانڈ دے دیں گے اور یہ پانچ موٹ دے دیں گے تو یہ ہمارا سچ آن رہے گا لیکن اس میں آڈیو نہیں آئے گی آڈیو کے لیے یہ اس کے علیہ دہ بارہ وٹس کو دی جاتے ہیں اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس کا جیک ہے اس میں یہ اس کے لیمپ کے لیے وائر لگائی گئی ہے اب ہم نے یہ وائر نکال لینے اس کو ہم نے اس سے علیہ دا بارہ وٹس لیمپ کو دے دینا اور یہ وائر دے دی نئے اس سے ہمیں یہ ہو جائے گا کہ ہمارا یہ اسا لیمپ والا آف ہو جائے گا اس سے ہم علیہ دا جو یونیورسل لیمپ ہے وہ اس کو لگا کر اس کو استعمال میں لے آئیں گے وہ کیسے لگانا اب میں آپ کو لگا کر اور پر دیکھnا ہوں یہ آپ دیکھیں میں نے اس جگہ پر یہ دو وائر لگا لی ہیں یہ اس کے پازیٹیو کے لیے اور یہ نیگٹیو کے لیے یہ اس کے لیمپ کے لیے جو وائر آرہی ہے یہ اس کے پانچ وولٹ کے لیے آرہی ہے جو پہلے اس کی وائر ہیں تو میں اس کو کارڈ کو دے دوں گا اس جگہ پر نیگٹیو پسٹر دیں گے اس کے دینے سے ہماری یہ جو وولٹ اس آڈیو کے بھی مل جائیں گے اور جو ہم نے لیمپ لگانا اس کے لیے یہ تین وائر ہمیں وہ بھی مل جائیں گی یہ آپ دیکھ لیں میں نے اب اس بورڈ سے یہ تینوں وائر اوپن کر لیں اتار لیں ٹھیک ہے جو اس چگہ پر ایک لگائی گئی تھی دوسری اس چگہ پر تیسری اس چگہ پر یہ تینوں میں نے اوپن کر لیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے تینوں وائر یہ اس کے غرپ کے میں تینوں وائر اوپن کر چکوں اب میں نے یہ کرنا یہ کہہ میں نے یہ دو وائر لگائی ہیں ان کو میں نے اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ اس کا جو گریپ اس کے اوپر تاکہ ہمارے یہ کارڈ بھی چلتا رہے ہمارے جو ہمیں لیمپ کے لیے وائر چاہیے وہ بھی ہمیں مل جائیں جی اب میں نے اس چگہ پر اس کے یہ والا گرنشن کار جائیں اس میں یہ لیمپ لگا دییا ہے علیہ دہا ولو ٹھیک ہے یہ اس کے پرزیٹیو پوینٹ یہ پرزیٹیو پویر لگا دی یہ اس کے لگا دی یہ اس کے مین کپسٹرک میں نے یہ دونوں ویر لگا دی ہیں اور یہ اس کے جو پلس ملنی ہوتا ہے پانچ ولٹ کے وہ ہیٹ سےقارا لگا دیibility اب اس کو میں اس کے اوپر LCD لگا کر چیک کرتا ہوں کیا اس کے لگانے کے بعد بھی یہ ویسے ہی عرکت کرتی ہے کہ یہ آپ کی پرزیو چلتا ہے کونکہ یہ اس کو مین بورڈ کو میں نے وولٹی دے دی ہیں نیگڈیو پوزیٹیو یہ اس کو مین پوزیٹیو پانچ وولٹ مل چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے جو ادھر سے یہ اس جگہ پر بھی اس کے وولٹ آ جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس جگہ سے لے کر میں نے یہ اس لیمپ کو لگا دی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر لگانے لگوں سکرین یہ اب دیکھیں کہ اس کے لیمپ لگانے کے بعد بھی یہ ویسے کا ویسے ہی فالٹ جب مل چک ہیں اس کی请 دیکھیں کہ اس سے آ رہا ہے کیونکہ میں بورٹ کو چیک کر دیکھنے لگ رہا ہے اس کی بورٹ کے سپلائی میں جزا ہے اس نے یہ کی السبسلائی کا فائلٹ نظر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے سپلائی سے کوچے کر دیں کہ اس کے پورہ برابر آ رہے ہیں چونکہ politique میں بدون چاہیے ہمیں پانچ وولٹ اور بارہ ووڑ بارہ ووڑ یہ چودہ ووڑ وہ اس کے آ رہے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں اس میں کہا فالٹ Hughes کے مجھے سے حر کر رہا ہے کیونکہ نہ تو وہ اس کی ہے یہ ہے لیمپ کا فالٹ ملا لے ہمیں کیونکہ یہ میں نے علیہ دہ لگا کر چیک کرلیے ٹھیک اس کے بعد نہ تو اس کے سکرین کا فالٹ سکرین بھی ہم نے علیہ دہ اس کے اس کے لگا کر چیک کر لیے اب اس کے مین بورڈ کو چیک کرتے ہیں یہ اب مزہر دیکھنے میں تو کوئی اس کا ایسا کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے نہ کوئی فلٹر پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے نہ کوئی چیز اور شاد نظر آ رہی ہے یہ والا پہنٹ میں نے اس کے لیمپ کے آگے والٹیج کا لیے کاٹا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس جگہ سے میں نے اس کو کاٹ اپ کیا تھا تاکہ یہ نے اس کو والٹ جانے کی وجہ سے ہو لیکن اس کا بھی یہ فالٹ نہیں ملا ٹھیک ہے اب ہم اس کے والٹ چیک کرتے ہیں دوسری طرف سے یہ ہمارے کون سے والٹیج کی وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے پاور سپلائی کے والٹ سب سے پہلے چیک کرتا ہوں پھر آگے چیک کرتے ہیں یہ اس کے والٹ چیک کر لیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے بارہ والٹ آ رہے ہیں پندرہ والٹ ٹھیک ہے جی جو آڈی کو لیے جو میں نے اگے لیمپ کو دیئے تھے وہ والٹ ٹھیک ہے یہ اس کے پانچ والٹ یہ بھی اس کے فکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ حصہ تھے اس کا کلیر ہو چکا اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کیونکہ کہ جیسے ہمارے ٹی وی کے والٹ آگے تو چلتا رہا تھا ٹی وی ہمارا اس میں بھی یہ ایسا ہی فالٹ آتا ہوتا ہے ٹی وی کے مین فلٹر اس کا خراب ہو جائے نو پھر بھی یہ ایسے حرکت کا تعجیب سی ہے فرانس سے پکچر اس کی لہر وغیر آنے شروع کر دیتی ہے اب میں اس کا مین فلٹر چیک کر لے تو کیا اس کا تو فالٹ نہیں بزایا تو دنظر نہیں آ رہا تھا نہ پھولا ہوا تھا نہ کچھ اور فالٹ تھا ٹھیک ہے مین فلٹر کے اس کا وولٹ اب میں چیک کرتا ہوں کیا ان سے تھا یہ انہیں پرابلم دے رہا یہ اس کے مین فلٹر کے وولٹ آ رہا ہے ایک سٹھانوے وولٹ یہ دیکھ لیں کیونکہ یہ اس کے مین پوائنٹ آ رہا ہے دونوں ایسی پوائنٹ ہے یہ ریکٹی فائر ہے اس کو اوپر لگا ہے یہ سنگا پر اس کے فلٹر کے دو پوائنٹ ہے یہ اس کے مین فلٹر کے پوائنٹ چیک کر لے یہ اس کے وولٹ بہت کم آ رہا ہے ایک سو پہ چانوے چھینویں وولٹ آ رہا ہے لیکن یہ بہت کم ہے یہ اس کا مین فلٹر خراب نظر آ رہا ہے میں آپ کو یہ اور لگاتا ہوں اس کے بعد آگے دوبارہ آپ کو اس کا وولٹ بھی چیک کر رہا ہوں اور دوبارہ اس کے یہ سب ہی اس سرکر دوبارہ لگا کر چیک کرتا ہے سب سے پہلے تھے اس کا مین فلٹر میں چینج کرنے لگا ہوں اس کا یہ والا مین فلٹر ہے ٹھیک ہے جی جو اس کی ویلیو کی چار سو پچاس وولٹیج ایک سو بیس یو ہے ٹھیک ہے جی یہ والے فلٹر اب میں اس کا چینج کرنے لگا ہوں نکالتا ہوں اس کے بعد آپ چک رہا ہوں اس کو یہ اوپن کرنے پر یہ معلوم ہوگا ہے کہ اس کی یہ والی ایک پوائنٹ جو ہے پوزیٹیو سائر کا یہ ختم ہو چکا تھا یہ گل کر یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اس کی وجہ صحیح بھی یہ فالٹ ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب میں اس کا یہ والے فلٹر مینچین کرتا ہوں اس کے بعد آگے چک کرتے ہیں یہ اس کو میں نکالنے لگوں دی یہ دیکھ لیں اس کا پوزیٹیو پوائنٹ کیونکہ بظاہر اس کے آگے یہ ریکٹی فیر تھا اس لئے بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا اس طرح سے اوپر تھا ٹھیک ہے یہ سوچے یہ ہمیں وولٹ چیک کرنے پر ملوم ہوئے یہ اس کا فلٹر خراب ہے اب میں اس جگہ پر اور فلٹر لگاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو اس کے وولٹ پو چیک کراتے ہیں اور دوبارہ یہ سبھی چیزیں دوبارہ لگا کر چیک کرتے ہیں اب میں جو اس جگہ پر یہ فلٹر دوسرا لگانے لگا ہوں وہ اس کی ویلیو کی چار سو پچاس وولٹ ایک ہو اور ایک سو پچاس یو ایف ٹھیک ہے جی جو ہمارا پہلا فلٹر تھا اس کے ویلیو تھی چار سو پچاس یو ایف چار سو پچاس وولٹ اور ایک سو بیس یو ایف ٹھیک ہے جی لیکن اس جگہ پر میں ایک سو پچاس یو ایف کا لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے اس میں یہ فلٹر لگا دیا لیکن اب بھی اس کے وولٹ چیک کر لیں اب بھی اس کے وولٹ آگے کے اتنے کی اتنے ہی ہے یہ پنرہ وولٹ ہے اور یہ اس کے پانچ وولٹ ہے ٹھیک ہے جی وولٹ اس کے پہلے بھی اتنے آ رہے تھے اب بھی اتنے آ رہے ہیں لیکن اب اس کے جو مین کے جو فلٹر کے وولٹ تھے وہ اب اس کے بڑھ چکی ہیں یہ چیک کر لیں دو سو سے اوپر ہو چکے ہیں کیونکہ جو پہلے اس کے ایک پچانویں وولٹ آ رہے تھے اب اس کے دوبارہ چیک کر لیں یہ تین سو چھے وولٹ ہو چکے آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ اس کے مین فلٹر کا فار تھا اب آپ دوبارہ چیک کر لیں آج پر اس کے اپنا نظر لیمپ چلا کر کر لیں کو جنار ولٹ آگے اس میں اپنا چٹی ہے اور کے پیش کیا آپ 죄طے پیش کودے ۔ میں نے اس نے ب �mid پر اس کی میند کو بھی مشکل کرنے لگا دی کیا یہ آپ بھی وی الحیرت کرتی ہے اور نہیں کرتی کیونکہ میں نے اس میں لیمپ لگا دییا جو اس کا انقلال پر بھییں میں نے لیمپ لگایا تھا وہ ہی چال رہا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی پہلے یہ لکھائی ڈیبنگ آ جاتی تھی ٹھیک ہے جی اب یہ بلکل مسکل ٹھیک آ رہی ہے اب اس کا میں اپنا لیمپ بھی چلا کر چیک کر لیتا ہوں کیا اس پر بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی اب میں اس کے سب بھی کنیکشن واپس کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ لیمپ میں اب نکالنے لگا ہوں کیونکہ اس لیمپ کا یہ فالٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کے اپنے پہلے والے بھی لیمپ آپ چل جائیں گے کیونکہ فالٹ ہوں میں اس فلٹر کا ملا ہے نا اس وجہ سے میں اس کے واپس دوبارہ اس کا کنیکشن سب بھی کرنے لگوں اس کا اپنا لیمپ چلانے لگوں جو میں نے پہلے اوپن کیے تھے وہ آپ دوبارہ لگانے لگوں اب یہ ایسا کنیکشن ہو چکے ہیں جو اب میں صرف یہ لیمپ والی اگر وائر لگا دوں نا اس کو اوپر تب بھی اس نے چل جانا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ اس کے میں نے اضافی پوائنٹ اس پر لگا دیئے تھے ادھر تو لگایا نہیں تھی اس لیے میں نے یہ کرنے کے واپس سب بھی لگا دوئے نکال دوں گا یہ آپ دیکھیں میں آپ نے اس کے واپس کنیکشن کر دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے کی طرح یہ اس کے پوزیٹیو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پوزیٹیو پر لگا دیا یہ اس کے دوسری وائر یہ لیمپ کے لیے جو پانچ فولڈ کے لیے ٹھیک ہے یہ اس کے گرونڈ کے لیے اور جو اس کے اوپر یہ میں نے دو وائر لگا تھا وہ میں نے نکال دیا اب اس کا واپس ویسے کنیکشن کر دیئے ہیں اور جو اس جگہ سے میں نے اس کو کٹ اف کیا تھا وہ اب اس کے اوپر مس فولڈ کرنے لگوں ٹھیک ہے یہ میلر میں نے کٹ اف کیا تھا یہ اب میں نے اس کے سب بھی کنیکشن واپس کر دیئے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے پہلے لیمپ نکال لگایا تھا وہ اب میں نے باہر نکال لیا ٹھیک ہے اب میں نے سبھی کنیکشن واپس کر دی ہیں اب اس کو پاورا بغیرہ میں نے دے دی ہے اب یہ چیک کر لی اب یہ دیکھ لیں اس میں کوئی تھر تھرات بغیرہ نہیں آ رہی اب یہ بلکل ٹھیک چال رہا ہے جو ہمارا فال تھا وہ صرف اسی کا ہی فال تھا فیلٹر کا اب اس کو مکمل فٹنگ کرنے لگا یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے الڈی مکمل دور پر فٹنگ بھی ہو چکے اور بلکل فٹ چال رہی ہے اس کے آڈیو بھی آ رہی اور ویڈیو بھی آ رہی ہے جو پہلے اس میں تھار تھار تھی وہ اب اس میں نہیں آ رہی بلکل فٹ ہو چکی ہے آج کسے ہماری یہ اولی ویڈیو اور ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ